باپ ہونا کوئی آسان نہیں تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواح کیے بغیر، سلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم میں ہر حالت میں، چہرے پر مسکراہر، دل میں محبت لب پر دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے اگر آپ اس شخص کے انتظار میں ہیں جو آپ کی زندگی تبدیل کرے گا تو ایک نظر شیشے کی طرف دیکھ لیں تمہارے خاموش سجدے اور انکہیں باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تو تب اللہ کوئی انگلی پکڑنے والا ضرور بھیج دیتا ہے جب جب دوسروں کو قیمتی بناوگے تو یقین کرو آپ خود سستے ہی رہوگے مضبوط انسان وہ نہیں جو روتا نہیں بلکہ مضبوط انسان وہ ہے جس کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور وہ ان آنسو کو پہنچ کر ایک بار پھر زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے دوسروں کو گھٹیا اور کم تر ثابت کرنا کوئی عظمت کی نشانی نہیں پردہ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا جیسے ہمارا پردہ ہمارے رب نے رکھا ہوا ہے کبھی کبھی دوسروں کے تجربات آپ کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو خود سے سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تین قسم کے لوگ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پست خیال آوارہ مزاج فہش خیال جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آسکتا خیر کا مطلب ایک پولیٹ میں کھانا کچھ پیسے اچھا مشورہ دکھ میں دلاسہ خوشی میں بلا حسد مبارک بات اور ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ہیں رشتہ دل سے ہونا چاہیے الفاظ سے نہیں ناراضگی الفاظ میں ہونی چاہیے دل میں نہیں سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے انسان کتنا بھی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے پہلے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے اب دوستوں کی یادوں میں زندہ ہیں پہلے لڑنا منانا روز کا کام تھا آج ایک بار لڑتے ہیں تو رشتے کھو جاتے ہیں واقعی زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے کبھی وقت ملے تو سوچنا کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے پر روتے تھے آج ڈل ٹوٹ جانے پر بھی سنبھل جاتے ہیں یہاں سب کچھ بکتا ہے اس لیے ذرا سنبھل کے لوگ ہوا بھی بیچ دیتے ہیں گوباروں میں ڈال کے سچ بکتا ہے جھوٹ بکتا ہے بکتی ہے یہاں پر ہر کہانی بیماری پھیلی ہے پھر بھی بکتا ہے بوتل میں پانی خیلی ہے پھر بیماری پھر بھی بھڑی ہے